ڈنیا میں 90% بزنسمان ٹاکونز بلینئرز پڑھے لکھے نہیں ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس نوکری کرتے ہیں آج کی دوسری کہانی میں ایک دوست ہے بڑے اچھے بٹی صاحب جو ان سے ہیں بٹی صاحب ان کا کمال یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج پڑھتے تھے پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا پڑھائی میں طرح شہزادے تھے تو وہ گورنمنٹ کالج کی دیواروں کو پھلان کے پھٹا لگا کے نکل جا کرتے تھے سو پڑھ نہیں سکے آخرے کار پڑھ نہیں سکے اور پڑھ نہ سکنے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یار میں کاروبار کرتا ہوں اور کاروبار کیا کاروبار کرنے کے بعد ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ بڑی صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو پھٹا لگا کے نکل جاتے تھے وہ جو پڑھتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کہتے ہیں یار میں پھٹا لگا کے نکل میں پڑھ نہیں سکا میں نے بزنس کیا وہ جتنے پڑاکو تھے نا چیمپین لائک سب کو میں نے جواب دے دی بعد میں جو چارٹر اگاؤنٹ چارٹر اگاؤنٹ میں نے رکھ لیا ایم بی اے کیا ایم بی اے رکھ لیا اور نتیجہ یہ نکلا وہ کہنے لگے یار کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ بزنس کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے بزنس کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی پہلا ہے آئیڈیا دوسرا ہے یقین پہلا کیا ہے آئیڈیا دوسرا ہے یقین اگر آپ کو اپنے آئیڈیا پہ شک کہنا آپ کا کبھی کام نہیں چلنا کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یار آئیڈیا جیسے بندے میں جان ہوتی ہے ویسے آئیڈیا میں جان ہوتی ہے کیا میں نے کہا جی جیسے بندے میں جان ہوتی ہے نا میں بھی جان ہوتی ہے بعض آئیڈیاز میں بڑی جان ہوتی ہے کیسے رباس کا